بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 24 دسمبر 1999 انڈین ائر لائنز کی فلائٹ انڈین ائر ایٹ ون فور جس پر 180 افراد سوار تھے کھٹمنڈو نیپال سے دہلی پالم ائرپورٹ کے لیے ٹیک آف کیا ٹیک آف کے تھوڑی ہی دیر بعد اس فلائٹ کو ہائی جیک کر لیا گیا اور اس کا رخ لاہور پاکستان کی طرف کر دیا گیا لاہور ایٹی سی میں یہ اطلاع ملتے ہی ایک حلچل مچ گئی ایس او پیس کے فولڈر نکل آئے اور سینئر افسران یونٹ میں پہنچنا شروع ہو گئے ابھی چونکہ فلائٹ کے پہنچنے میں تھوڑا سا وقت تھا اس لیے جو آرائیولز اور ڈیپارچر ہو سکتے تھے انہیں ایکسپیڈائٹ کر کے نکال دیا گیا کیونکہ اب سٹینڈر آپریٹنگ پوسیجر کے تحت رنوے اور ائرپورٹ کو بند ہونا تھا سٹینڈر آپریٹنگ پوسیجر کے مطابق اس فلائٹ کو پاکستان کے کسی ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں تھی یہ سٹینڈر آپریٹنگ پوسیجرز گورنمنٹ آب پاکستان کی طرف سے تھا کیونکہ انڈین ہائیجیکٹ ائرکافٹ اپنے ساتھ ایک کنٹروورسی بھی لاتا تھا جس کو ایوائٹ کرنے کے لیے اس ملک سے ایسے آنے والے جہازوں کو پاکستان میں کسی بھی ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی فلائٹ انڈین ائر ایٹ وان فور کے لاہور پہنچنے سے پہلے ہی لاہور ائرپورٹ کا رنوے فائر کی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی کر کے بلوک کر دیا گیا اور لینڈنگ ایڈز یعنی آئیلس وغیرہ بند کر دی گئیں اور یہ اطلاع اس فلائٹ کو ائر ٹیفک کنٹرول نے پہنچا دی اس فلائٹ نے اور ہیڈ لاہور پہنچنے کے بعد رنوے کے اوپر لو فلائٹ کیا اور رنوے کو بند پا کر امریسر ائرپورٹ جو کہ انڈین سائٹ پر چند ہی منٹ کے فلائنگ ٹائم پر تھا وہاں لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر میں یہ جہاز امریسر ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا اب لاہور ائر ٹیفک کنٹرول میں سیچویشن ریڈ الیرٹ تھی کیونکہ اگر یہ جہاز امریسر سے ٹیک آف کر کے لاہور کی طرف آنا چاہے تو چند ہی منٹ لگیں گے آنے والے چند ہی گھنٹوں کے اندر اس فلائٹ نے ایک ایسا انوکھا کام کیا جو کہ لاہور ائر ٹیفک کنٹرول کے لیے بہت ہی انیکسپیکٹڈ تھا میں نے انیس سو اٹھاسی میں ہیدراباد پاکستان میں سیولیویشن آثورٹی ٹریننگ انسٹیچوٹ میں اپنی ائر ٹیفک کنٹرول کی سٹیڈیز مکمل کرنے کے بعد لاہور پہلی پوسٹنگ پر جوائن کیا میرے ساتھ میرے تین اور کورس میٹس بھی یہاں پوسٹ ہوئے لاہور ائر ٹیفک کنٹرول میں ہماری آن جاب ٹریننگ ایک سینئر انسٹرکٹر کی زیرے نگرانی شروع ہوئی ہمارے انسٹرکٹر نے ایک روز ایک سرخ رنگ کا فولڈر ہمارے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اگر آپ یہ یاد نہیں کریں گے اور اس کو پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ڈیوٹی کرنے کے لیے سولو نہیں مل سکتی یہی وہ ڈاکومنٹ ہے جس کے بارے میں سولو چیک بورڈ جس میں انتہائی سینئر افسران ہوتے ہیں آپ سے سوال جواب کرتا ہے and you will feel yourself getting roasted آپ کو زچ کر دینے کی حد تک وہ اس کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس سچویشن کے لیے پوری طرح تیار کیا جائے اگر آپ اس ڈاکومنٹ کے بارے میں اس بورڈ کو مطمئن نہیں کر سکتے تو سولو چیک میں آپ کو فیل کر دیا جاتا ہے جب میں نے اس فولڈر کے کور پر نظر ڈالی تو وہ ہائیجیکٹ ائرکرافٹ کا سٹینڈر آپریٹنگ پوسیجر تھا اور اس کے اندر اسپیشلی انڈین ہائیجیکٹ ائرکافٹ کے بارے میں لکھا ہوا تھا لاہور ایٹریفک کنٹرول میں ایک سینگ ہے کہ ہر تین سال کے بعد ایک انڈین ائرکافٹ ہائیجیک ہوتا ہے اور اس کا رخ پاکستان اور خاص کر لاہور کی طرف ہوتا ہے آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو خود ایسا ہی محسوس ہوگا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ انڈیا یا پاکستان پولٹیکل فرنٹ کے اوپر کیا گین کرتے ہیں اور کیا لوس کرتے ہیں میں اس وقت خاص طور پر صرف اور صرف ائرک کنٹرول ہینڈلنگ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے سولو چیک بورڈ میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر اس طرح کا جہاز لاہور لینڈ کرنے کے لیے آ جائے اور آپ کا رابطہ بھی کسی سینئر افسر سے نہ ہو سکے تو کیا آپ اس جہاز کو لینڈ کروا دیں گے میرا جواب نفی میں پا کر انہوں نے ایک اور سوال کیا اگر پائلٹ آپ کو یہ کہے کہ جہاز میں مسافروں کی زندگی خطرے میں ہے اور ہائی جیکرس بہت گھمبیر طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اب لازمی یہاں پر لینڈ کرنے کی اجازت چاہیے تو پھر آپ کیا کریں گے میں نے انہیں اپنی ٹریننگ میں سیکھے ہوئے پرنسپلز کے مطابق کہا کہ اگر میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ واقعی ان مسافروں کی زندگی خطرے میں ہے تو میں اس جہاز کو لہور میں لینڈ کروا دوں گا اگلا سوال بورڈ نے مجھ سے کیا کہ وہ کون سے حالات ہوں گے کہ جو آپ کو مطمئن کریں گے اس وقت تک میری شرٹ پسینے میں بھیگ چکی تھی لیکن الحمدللہ میں بھی ڈٹا رہا اور جو کچھ میرے ذہن میں ٹھیک ٹھیک بات آئی میں نے ان کو بتائیں اور جو نہیں آئی ان سے گائیڈنس کے لیے ریکویسٹ کر دیا سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز کے مطابق انڈیا کی طرف سے آنے والے کسی بھی ایسی فلائٹ کی اطلاع ملتے ہی رنوے پر گاڑیاں کھڑی کر کے رنوے بلوک کر دیا جاتا ہے اور لینڈنگ ایڈز کو آف کر دیا جاتا ہے یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے اور پھر پائلٹ کو بتا بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ یہاں پر لینڈنگ کی اٹیمٹ نہ کرے ایڈیا نئر ایٹ ون فور کے امرت سر ایرپورٹ پر ریفیولنگ نہیں کی ہے کچھ ہی دیر بعد دہلی ایرپورٹ ایر ٹریفک کنٹرول یونٹ نے ہمیں بتایا کہ انڈیا نئر ایٹ ون فور امرت سر میں سٹارٹ کر چکا ہے اور اس کی ڈیسٹینیشن لہور ہے چند ہی منٹوں میں یہ جہاز امرت سر سے ائر بون ہو گیا اور آور ہیڈ لہور پہنچ گیا لہور ایر ٹریفک کنٹرول نے حسب معمول اسے اپنی ایس او پی سے آگاہ کیا کہ لہور رنوے بلوک ہے اور اسے یہاں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے جواب میں انڈیا نئر ایٹ ون فور کے پائلٹ نے بتایا کہ اس کے بعد بہت تھوڑا فیول ہے اور اسے اب لہور ہی میں لینڈ کرنا ہے اور وہ اب امرت سر نہیں جا سکتا لہور کنٹرول ٹیور نے دیکھا کہ یہ جہاز لینڈنگ کے لیے آ رہا ہے یہ بہت کرٹیکل فیصلہ کن لمحات تھے ایٹ ایف کنٹرول نے بار بار پائلٹ کو بتایا کہ رنوے بلوک ہے جہاز نے بہت لو فلائی کیا رنوے کے اوپر سے اور اپنی لینڈنگ کی کوشش این وقت پر کینسل کرتے ہوئے پل اپ کیا اور بتایا کہ اب میں دوبارہ لینڈنگ کے لیے آ رہا ہوں اور اگر رنوے بلوک بھی ہے تو میں ہر صورت میں یہاں لینڈ کروں گا کیونکہ فیول ختم ہونے والا ہے اور ہائی جیکرز نے ایک ایسا کام فلائٹ کے اندر کر دیا ہے کہ مجھے اب ان کی بات مانتے ہوئے لاہور میں ہر صورت میں لینڈ کرنا ہے میں اس بات کے بارے میں آپ کو یوٹیوب پالیسیز کی وجہ سے اس ویڈیو میں نہیں بتانا چاہتا لاہور اے ٹیفک کنٹرول نے یہ اطلاع فوراں متعلقہ سینئر حکام تک پہنچائی اور اپنی اوبزرویشن بھی دی کہ واقعی ہی اب جہاز لو آن فیول ہے اور اس کے ایک سو اسی مسافر اور عملے کے ارکان کی زندگی خطرے میں ہے چراچہ سیول ایویشن اتھارٹی اور پاکستان گورمنٹ کے سینئر حکام نے فوراں رنوے کھولنے کا فیصلہ کیا اور انڈیا نئیر ایٹ ون فور کو لینڈنگ کی اجازت دے دی چند ہی منٹوں میں یہ جہاز لاہور اے پورٹ پر لینڈ کر گیا اس اے اے کارٹ پر موجود لوگوں سے جو مذاکرات ہوئے وہ میری ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہیں یہاں پر ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ پر جہاز کی ریفیولنگ کی گئی اور جہاز نے دوبارہ سٹارٹ اپ کیا اور پائلٹ نے ٹیک آف مانگا اور اب ہمیں بتایا کہ اب ہماری ڈیسٹینیشن دوبائی ائرپورٹ ہے دوبائی ائر ٹریفک کنٹرول نے اس جہاز کو مین ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت نہ دی اور یہ جہاز دوبائی کے ایک ائر بیس پر لینڈ کروا دیا گیا اب اس ہائی جیکنگ ڈرامے کا وہ پارٹ شروع ہوتا ہے جس کی ہینڈلنگ میں میں ڈریکٹلی خود انوالف تھا تقریباً صبح کے پانچ وجہ کے قریب اس جہاز نے اس ائر بیس سے ٹیک آف کیا اور شارجہ ائر ٹریفک کنٹرول نے کراچی ائر ٹریفک کنٹرول سنٹر کو بتایا کہ یہ جہاز پاکستان ائر سپیس کی طرف آ رہا ہے میں اس وقت کراچی ائر ٹریفک کنٹرول میں ریڈار ویسٹ پوزیشن پر ایز ریڈار ایریا کنٹرولر ویسٹ کام کر رہا تھا اس جہاز نے پاکستان کے بورڈر پر آ کر کال دی کراچی میں نے اپنی ایس او پی کے مطابق اس جہاز کو جواب دیا میری اس کال کو اس نے اکنالج کیا اور اس کے بعد پھر میری کسی کال کا جواب نہیں دیا اور میں نے اپنے ریڈار سکوپ پر دیکھا کہ اس جہاز نے سیٹ کورس کیا ہے ڈائریکٹ کابل کے لیے اور میری تمام ٹرانزٹ ٹریفک کو کروس کرتا ہوا اس نے فلائے کرنا شروع کیا یہ بہت ہی گھمبر صورتحال تھی اس وقت یونٹ میں ایک ہنگامہ برپا تھا میرے پیچھے دس بارہ سینئر افسران کھڑے ہوئے تھے میرے برابر میں رکھا ہوا سرخ رنگ کا فون بار بار بج رہا تھا اس ہائی جیک جہاز نے ہماری نارمل ٹرانزٹ ٹریفک کا ستیاناس کر دیا اور بہت مشکل سے ہم نے اپنے باقی جہازوں کو اس جہاز سے سیپریٹ کیا کیونکہ اس جہاز نے ہماری کسی کال کا جواب نہیں دیا کہ ہم اے ٹریفک کنٹرول کی کوئی بھی کلیرنس ایگزیکیوٹ کروا سکتے یہ ایک انتہائی تھرلنگ اور ایکسائٹنگ سیچویشن تھی جس کے لیے ساری عمر اے ٹریفک کنٹرولر کو تیار کیا جاتا ہے اور آج وہ لمحات آگئے تھے کابل اے ٹریفک کنٹرول نے اس جہاز کو ری ڈائریکٹ کر کے کندھار ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے کلیر کر دیا میں نے پاکستان کے ویسٹن بارڈر کے ساتھ ساتھ روٹ پر فلائی کرنے والے ایک پی آئی اے کے جہاز کو ریکویسٹ کی کہ وہ کندھار کنٹرول ٹاور کی فریکوینسی ٹیون کر لیں اور اس جہاز کی پوزیشن ریپورٹس اگر سنائی دیں تو ہمیں فوراں بتائیں الحمدللہ اس چیز نے بہترین ویزرڈ دیا اور اس پی آئی اے کی فلائٹ کے پائلٹ نے جو کہ بہت ہی کوپریٹف تھا اس نے سیچوئیشن کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس جہاز کی کندھار ائرپورٹ کے ٹچ ڈاؤن تک کی ریپورٹس ہمیں ایک ایک کر کے الہدہ فریکوینسی پر دیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی ہیلپفل ثابت ہوئی کندھار میں جو کچھ ہوا اس سے ایٹ ایفک کنٹرول کا تعلق نہیں ہے فائنلی یہ جہاز سات دن کے بعد فری ہو گیا اور پھر کندھار سے دہلی کے لیے روانہ ہوا اس فلائٹ کے مسافروں پر سات دن میں قیامت گزری اس پورے واقعے میں ایک کیجویلٹی اور سترہ زخمی ہوئے میں یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے اوورہیڈ لاہور جو کچھ ہوا وہ بتا نہیں سکتا جس نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا تھا کہ اس جہاز کو پیسنجرز کی سیفٹی کی خاطر لاہور لینڈ کروانے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کا سفر بخیر ہو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اچھی طرح یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اے ٹی سی دنیا کا ٹین سترین پروفیشن کیوں ہیں اور کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ٹھیک ٹھیک اور بروقت فیصلے کرنے ہیں مجھے اے ٹیفک کنٹرولر ہونے پر فخر ہے اور یہ میرا پیشن ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ